رشاد عباس صاحب میری ان سے ملاقات فیصلہ باد کے ایک نواہی گاؤں ستیانہ کے قریب ایک جگہ مجلس میں ہوئی میرا زمانہ طالب علمی تھا میرا ابتدائیہ تھا میرا ممبر پہ جانے کا وقت ہوا اور بانیہ مجلس نے مجلس 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 میں ان کا ایک وقت تھا ان کی دعوت تھی اور انہوں نے اپنا ایک خصوصی خطاب تھا ان کا اور پوری دنیا ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی لوگ علامہ ناصر کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے اور میں نے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا خطابت کے اعتبار سے کہ شہید ناصر عباس کے آنے سے پہلے کبلہ کے آنے سے پہلے میں اپنی ڈیوٹی دوں جو ہی میں ان کے بانیہ مجلس کے اس میٹھک اس کمرے سے نکل کے جائے مجلس کے قریب پہنچا تو شہید ناصر عباس کی گاڑی جو تھی وہ دھول اڑاتی ہوئی امام بارگاہ کی طرف آ رہی تھی لوگوں کی کثیر تداد جو باہر کھڑی تھی انہوں نے دیکھا کہ شہید ناصر عباس کی گاڑی آگئے تو لوگ امام بارگاہ کی طرف دھوڑے اور ایک ہی لمحے میں امام بارگاہ جو ہے وہ مکمل بھر گیا اتنی دیر میں امام بارگاہ کہ دروازے پہ پہنچا تھا یہ شہید ناصر عباس جو تھے وہ گاڑی سے اترے اور لوگوں کی رش ان کی طرف ان سے سلام لینے کے لیے آگے پڑے اور شہید ناصر عباس جو تھے وہ گاڑی سے مجلس کی طرف ممبر کی طرف جانے لگے نمبر پہ جاتے ہوئے میں وہیں پہ روکیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میں اپنے وقت میں نہیں پڑھ سکوں گا یقیناً اب علامہ ناصر عباس پڑھیں گے اور پھر مجھے ان کے بعد وقت ملے گا میرے اندر کا وہ جو خطیب جس کی خواہش تھی کہ میں بھرپور مجمع میں خطاب کروں وہ دم توڑ گئی اب مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے ناصر عباس قبلہ کو سننے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں گے قبلہ نصاری صاحب یقین مانئے گا کہ علامہ ناصر عباس نے امام بارگاہ کے دروازے سے ممبر پہ جاتے تک بانئے مجلس سے پوچھا کہ میرے بعد مجلس خطیب کی یا کوئی پڑھے گا انہوں نے کہا کہ خطیب ہیں ہمارے فیصلہ بات سے انہوں نے پڑھنا ہے لیکن اب وہ آپ کے بعد پڑھیں گے ہم انہیں ممبر پہ لے کے آ رہے وہ وہیں پہ رک گئے اور رک کے انہوں نے کہا وہ کون ہے اور وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ امام بارگاہ کے دروازے پہ رکھیں انہوں نے بلوائیں یہ میری پہلی معلقات تھی میں اس قدموں سے چلتا ہوا جب قریب پہنچا تو میں نے بڑا عدب سے جھوک کے سلام کیا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے بانی کے سامنے نہیں بلکل میرے مجھے گلے سے لگا کے میرے کان پہ کہا مجھ سے پہلے پڑھ لو اور بلکل ایک لمحے کے لیے پریشان ہو کے نہیں پڑھنا جیسے پڑھتے ہو ویسے پڑھنا اور یہ کہہ کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ممبر کے قریب لے گئے میں نے مجھے پڑھنی شروع کی اور میرے اندر کی وہ الفاظ وہ ترتیب وہ دم توڑ رہی تھی کہ اتنے بڑے خطیب کے سامنے میں مجھے پڑھوں گا تو مجھے جلدی جلدی کیا پڑھنا ہے تو جو ہی میں نے خطبہ مکمل کیا اور مجھے کا آغاز ہونے لگا تو علامہ ناصر عباس نے مجھ میں سے آواز دی بیٹا تحمل سے پڑھنا اور جو پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھ یہ ان کا پہلا لفظ تھا پھر جب میں نے اپنے دیسے ان خطبہ سے جب میں ملا کہ شاید یہ صرف محبت میرے ساتھ تھی تو جس بھی اس دور کے نئے خطیب سے میں نے سنا انہوں نے یہی کہا کہ میں نے انہیں ایسا ہی پایا وہ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت اسی انداز میں کیا کرتے تھے قبلہ نصاری صاحب یقینا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے قوم کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑا انام ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا تذکرہ فرمایا کہ ایسے افراد جو ہیں وہ یقینا اساسہ ہیں اور قوم کا سرمایہ ہے شہید ناصر عباس نے جس وقت میں اپنی پوری شباب خطابت کا دیکھا بہت سے اس وقت بھی اختلافی موضوعات تھے بہت سے اس وقت بھی عقائد اور نظریات پر وار ہو رہے تھے ناصر عباس کے سامنے دو طرح کے محاس تھے وہ بیرونی دشمنوں سے حق سیدہ بنواتا تھا اور اندرونی مخالفین سے ولایت امیر المومنین بنواتا تھا کیا یہ تمام وہ مسائل جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں اگر ان کو گھر میں بیٹھ کے تیہ کر لیا جائے تو ایسے افراد کو صرف بیرونی محاس پر مجھے یہاں پر قبلہ مبلغی اعظم اللہ اسماعیل کا جملہ یاد آ گیا کہ قبلہ مبلغی اعظم اللہ اسماعیل سے جب ایک شخص نے کہا تھا کہ مبلغی اعظم اللہ اسماعیل آپ کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو عمال کی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بارڈر کا سپائی ہوں میرا سرحد پر کام ہے اندرونی معاملات تم جانو اور تمہارے ملما جانے مجھے بارڈر پر کھڑا رہنے دو کہ ایسے افراد جو شہید ناصر عباس کی فکر ہے تو کیا اگر ہم انہیں نظریاتی سرحدوں پر رکھیں اور اپنے اندرونی معاملات کے لیے ہم اندرونی طور پر ان مسائل کو ختم کریں تو ایسے واقعات جنم نہ لیں